اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش شامدید دوستو آج ہم سکھے گی کہ ہم کس طرح یوزر کو کریئٹ کر سکتے ہیں اور اپلائی کروا سکتے ہیں یوزر پرمیشن اور رول کو اس یوزر پر کھوک بک اکاؤنٹنگ سوفیر میں آئیے جانتے ہیں اس کو کس طرح کریئٹ کیا جا سکتا ہے اور پرمیشنز کو اپلائی کیا جا سکتا ہے تو اس وقت میں کھوک بک اکاؤنٹنگ سوفیر پر آ گیا ہوں اس وقت میں ایڈمین یوزر سے لوگن ہوں اور مجھے ایک نیا یوزر بنانا ہے اور اس میں کچھ پرمیشن دینی ہے تو اس وقت میں کیا ہے کمپنی پر آ جاتا ہوں اور یہاں آپ کو اوپشن ملے گا یوزرز کا اور سیٹ اپ یوزر اینڈ رولز جیسی میں نے اس پر کلک کیا یہ ایڈمین کا پاسورڈ مانگے گا آپ اس پر ایڈمین کا پاسورڈ ٹائپ کر دیجئے اور اوکے کر دیجئے تو آپ کے پاس یوزرز اینڈ رولز کا جو ڈائلوک بوکس ہے وہ اپیر ہو جائے گا اس وقت کیا ہے ایڈمین ایک ہی یوزر بنا ہوا ہے مجھے کیا ہے ایک نیا یوزر بنانا ہے اور اس میں کچھ پرمیشن دینی ہے تو میں نے جیسے ہی نیو پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے مجھے یوزر کا نیم دینا ہے میں نے یوزر کا نام ٹائپ کر دیا علی اس کے بعد آپ اس میں پاسورڈ ٹائپ کر دیجئے میں نے پاسورڈ ٹائپ کر دیا اور یہاں سے آپ کے پاس اویلیبل رولز دیے ہوئے ہیں مثلا اکاؤنٹس پیبل کا اگر آپ نے رول دینا ہے تو آپ اس کو سیلیک کر لیجئے اس میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اکاؤنٹس پیبل کیا کر سکتا ہے وہ بل کی انٹری کر سکتا ہے اور بل کو پے کر سکتا ہے پرچیز اوڈر اور وینڈر اور پیبل کی رپورٹس کو دیکھ سکتا ہے تو یہ پرمیشن مجھے دینی ہے اس کے علاوہ اکاؤنٹس ریسیویبل بھی ہے بینکنگ بھی ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹن ہے فائننس ہے فول ایکسس ہے انونٹری ہے تو اگر آپ نے اکاؤنٹ ریسیویبل دینا ہے تو یہ کسٹومر سے ریلیٹڈ ہوگا مثلا آپ انوائس کو کریئٹ کر سکتے ہیں پیمنٹ کو ریسیف کر سکتے ہیں کریڈٹ میمو اور کسٹومر ریسیویبل کی رپورٹ کو دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کے پاس انونٹری ہے جو زیادہ یوز ہوتا ہے اور اس میں آپ انونٹری سے ریلیٹڈ تمام ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں تو میں اس وقت اکاؤنٹس بیبل لے لیتا ہوں اور ایٹ کروا دیتا ہوں علی یوزر ہے اس کو اکاؤنٹس بیبل کی تمام رسپونسبلیٹی میں دے رہا ہوں اور اوکے پر میں نے جیسے ہی کلک کیا تو ایک یوزر علی کے نام سے بن چکا ہے جس میں اکاؤنٹس بیبل کا رول دیا ہوا ہے اس طرح آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں کیونکہ یوزر بن چکا ہے اور میں جیسے ہی فائل میں آتا ہوں اور یہاں سے کلوز کمپنی اور لوگ آف کا آپشن آ رہا ہے اس کو کلک کرتا ہوں اب میں نے کمپنی جو میری کمپیٹر ورلڈ کی کمپنی ہے اس کو میں نے اوپن کروایا تو یہاں سے یوزر نیم پوچھ رہا ہے بیڈی فولٹ جو ہے وہ ایڈمین یوزر ہوتا ہے تو وہ ایڈمین آ رہا ہے یہاں میں ٹائپ کر دیتا ہوں اور پاسورٹ میں نے ٹائپ کر دیا اب میں کیا ہے کمپیٹر ورلڈ میں علی سے لوگن ہو رہا ہوں اور اوکے پر میں جیسے ہی کلک کرو گا تو اکاؤنٹس پیبل کی تمام رسپونسبلیٹی علی پر اپلائے ہو جائے گی تو اگر میں اب کیا کر سکتا ہوں بل کی انٹری کر سکتا ہوں پیبل کر سکتا ہوں تو یہاں سے میں بل کی انٹری کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ میں بل کی پیمنٹ کر سکتا ہوں اور ریپورٹس وغیرہ دیکھ سکتا ہوں اگر مجھے انوائس کریٹ کرنے کی ضرورت پڑے تو میں انوائس پر کلک کرو گا تو یہ آپ کو اوپشن دے دے گا you need view access under انوائس to perform these tasks تو ask your public administrator to grant you these permissions یعنی کہ یہ کام میں perform نہیں کر سکتا ریسی پیمنٹ کا بھی میں کام نہیں perform کر سکتا اگر میں پیبل کرنا چاہوں تو میں یہ کام کر سکتا ہوں تو جیسی میں اس پر کلک کروں گا تو بل کی تمام بل کا جو dialogue box ہے وہ appear ہو گیا میں اس کو close کروا دیتا ہوں میں وہ کام کر سکتا ہوں جو accounts payable کا department کر سکتا ہے تو accounts payable کی میں نے اس میں responsibility دے دیئے ہیں اور میں نے user کو یہ permission دی ہے کہ وہ accounts payable کا کام صرف کر سکے اور اس کے علاوہ وہ اور کوئی کام نہ کر سکے اور accounts payable سے related جیتی بھی reportیں ہیں ان کو دیکھ سکے تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی like اور subscribe کرنا مت پھولے گا دوستو آپ میرے چینل کو subscribe ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا notification آپ کو مل جائے thanks for watching اللہ حافظ